موسیقی ہلو دوستوں میں ڈاکٹر ادھش سنگھ آپ کا ادھش اکیڈمی پر سواگت کرتا ہوں دوستوں آج کے سمعے میں کافی لوگوں کی یہ کمپلین رہتی ہے کہ آج کے جمعانے میں اچھا آدمی بننا سب سے بڑا گناہ ہے سب سے بڑی کمی ہے کیونکہ دنیا اس ٹائپ کے ہے کہ وہ اچھے لوگوں کا فائدہ اٹھاتی ہے کیا اس بات میں کچھ دم ہے کیا یہ بات صحیح ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں دو متر تھے جو کافی دنوں بعد میں ایک دوسرے سے ملے اب پہلے متر نے جیسا کہ ہوتا ہے عام طور پر اس نے شکایت کرنا شروع کیا کہ آج کل کے دنیا میں اماندار رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لوگ جو ہے آپ کو ترہ ترہ چیٹ کرتے رہتے ہیں دیکھو آج صبح میں نے پیٹرول لیا اور پیٹرول پمپ والے نے مجھے ایک فیک فرجی سو روپے کا نوٹ دے دیا دوسرے فرینڈ نے اس بات سے پوری طریقے سے سہمتی جتائی اس نے کہا بلکل صحیح ہے آج کل ایسے ہی فرادسٹر کا بول بالا ہے مجھے بھی لوگوں نے بے کوپ بنایا جب آپ مجھے اس فرجی سو روپے کا نوٹ تو دکھاؤ جو نقلی نوٹ تم کو دیا ہوا ہے تو پہلا تو بڑی جوڑ سے ہسا اس نے کہا کیا تم نے مجھے بے کوپ سمجھ رکھا ہے کہ میں اس سو روپے کا نوٹ کو اپنے پاس رکھوں گا ارے میں نے بھی اس کو جو ہے کرانے والے پر چلا دیا تو دوستو یہ ہوتا ہے جب دوسرے ہمارے ساتھ میں کوئی گیم کھیلتے ہیں یا ہمیں چیٹ کرتے ہیں تو تو ہم ان کو بڑا بلیم کرتے ہیں کہ ہمارا فائدہ اٹھایا لیکن وہی گیم جب ہم دوسروں کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اس کو ہم اپنی سمارٹ میں سمجھتے ہیں تو جو لوگ گیم ہار جاتے ہیں اس زندگی میں جو لوگ نہیں جیت پاتے ہیں وہ اکثر اس بات کی بات کرتے ہیں کہ چونکہ میں نے ایک اقزام میں چیٹنگ نہیں کی چونکہ میں نے برائیب نہیں دیا چونکہ میں نے یہ کام نہیں کیا غلط کام نہیں کیا اس لئے میں سکسیر جائے ہوں کہ یہ صحیح نہیں ہے اس زندگی میں کیول صحیح کام کرنا ہی جروری نہیں آپ کو اچھا کام کرنا بھی پڑتا ہے جیسے کہ اگر ہم رامیر کی بات کریں تو رام اور رامر کے بیچ میں یدھوہ رام ستی کی طرف لڑ رہے تھے رامر استی کی طرف لڑ رہا تھا اور آخر کار رام نے رامر کو ہرایا لیکن رام نے رامر کو اس لئے نہیں ہرایا کہ وہ ستی کی طرف لڑ رہے تھے بلکہ اس لئے ہرایا کیونکہ وہ بہترین یدھوہ تھے اگر رام بہترین یدھوہ نہیں ہوتے تو رامر کو نہیں ہرا سکتے تھے رامر رامر کو ہرا دیتا تو صرف اگر آپ ستی کی طرف ہے تو یہ سفیشنٹ نہیں ہے آپ کو بہترین گیم بھی کھیلنا ہے جیسے کہ اگزام میں آپ دیکھیں گے کاپنگ کرنا چیٹنگ کرنا غلط بات ہے لیکن مالیہ آپ اگزام دیتے ہیں اور پوری امانداری سے اگزام دیتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ اگزام میں ٹاپ کر جائیں گے اگزام میں ٹاپ تو آپ تب ہی کریں گے جبکہ آپ اچھا لکھیں گے آپ کو نالج ہوگی آپ نے سال بھر محنت کی ہوگی تب آپ جب لکھیں گے تب آپ اس میں کامیاب ہوں گے صرف اس لئے کامیاب نہیں ہوں گے کہ تنہی آپ نے اگزام میں چیٹنگ نہیں کی تو اس لئے جو جیت ہے وہ صرف اس لئے نہیں کہ آپ برا کام نہیں کر رہے ہیں بلکہ اس لئے ہوتی ہے کہ اچھا کام آپ بہترین طریقے سے کر رہے ہیں اس لئے اگر آپ ایسا سوچتے ہیں کہ آپ کو لوگ بے کوب بنا رہے ہیں کیونکہ آپ صحیح ہیں سجن ہیں تو یہ بالکل غلط ہے صحیح بات یہ ہے کہ آپ اگر اپنی سفلتاؤں کو نہیں پا پا رہے ہیں تو اس لئے نہیں پا پا رہے ہیں کیونکہ آپ نے اپنے کو اس قابل نہیں بنایا ہے جس دن آپ اپنے کو اس کے قابل بنا لیں گے اس دن آپ سفلتا پانے لگیں گے بے ایمانی کرنا اگر آپ کے مارگ میں بادھاک ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا اگر آپ نے چیٹنگ کے ایک ہائیبٹ ڈبلپ کر لی کوپنگ کے ہائیبٹ ڈبلپ کر لی تو اگزام میں آپ ایمانداری سے سال پر محنت نہیں کر باتے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ غلط راستوں میں چلتے ہیں وہ صحیح کام نہیں کر باتے ہیں لیکن آپ جب تک محنت نہیں کریں گے تب تک آپ سفلتا کو نہیں پراپ کروائیں گے اس لئے اس مانسکتہ سے باہر جائیے کہ لوگ آپ کو بے کوب بنا رہے ہیں بلکہ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ آپ کے اندر سمجھداری کی کمی ہے اور آپ سمجھداری کو اگر بڑھا لیں گے تو آپ اچھے رہ کے بھی اس جندگی کی ہر جیت کو سنسچت کر سکتا ہے تو مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو میرا لیکچر ہے جو ویڈیو ہے پسند آیا ہوگا اور اگر آپ کو یہ لیکچر پسند آیا ہے تو آپ اپنے کمنٹس دیں اور اپنے سجھاؤ دیں کہ کن اور ٹاپکس پہ آپ لیکچر دیکھنا چاہتے ہیں تھانکیو ویری مچ گوڈ بلیس یو